جی اسلام علیکم اہنگ صاحب اہنگ کے نام آپ کا بہت اللہ علیکم اسلام نہیں سر میرا نام محمد زیشان ہے میں ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں تینکیو مسٹر زیشان خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ پہلے کیا آپ جی جی الحمدلی اللہ سر آپ سنے اللہ تعالیٰ کا بڑا حصہ نے تینکیو سر پہلے تو سر تینکیو سو مچ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں میرے جیسے جو بھی لوگ جو اہل سنت سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لئے جو نظریہ آپ پیش کرتے ہیں وہ پائٹ ڈیفرنٹ ہے فم دی اوڈینری اور اس کو دیکھنا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا یہ آئی تینک ہر مسلمان کی جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین پر ریسرچ کریں میں یہاں پر ماسٹرز کر رہا ہوں تو ہمارا ریسرچ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس کے لئے اللہ نے پیدا کیا اس کے لئے ریسرچ ضروری ہے اس کے لئے ہماری جو پڑھائی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے باقی یہ ہے کہ میں تقریباً فم فائی و سکس سیئرز انجنیر محمد علی مرزا تو ان کو میں دیکھتا تھا انہوں نے اہل سنت میں تو کافی کام کیا با جب ان کا جو پوائنٹ آف یو ہے ریگارڈنگ شیعہ ان کی نولیج وہاں پہ کافی لیمیٹڈ آ جاتی ہے انہوں نے جو واقعہ فدق ہے ان میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایشو ہے حالانکہ ان کو اس چیز میں یہ حدیث نظر نہیں آئی جو حدیث ہمیں کافی بتائی جاتی ہے اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بتایا کہ تو نے جو میرے مال سے جو بھی لینا ہے لے لے میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہ ہوں گا اب یہ جو حدیث سے اس میں صاف بتایا جا رہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے مال کا کہا وہاں پہ تو انہوں نے اگر وہاں پہ یہ حدیث بتائی جاتی جو حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ جو مال ہے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جو نبی ہیں یہ مال چھوڑ کے نہیں چاہتے یہ چھوڑ کے تو جاتے ہیں تو اگر یہ بات ہوتی تو اس ٹائم پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں یہ بات بتائی تو یہ جب پوائنٹ آف یو میں نے ان کا سنا تو میرے مائنڈ میں کافی کسٹن اریز ہوئے جس کی وجہ سے میں نے تقریباً آپ کو مجھے سنتے ہوئے کچھ مہینے ہوئے اور میں تقریباً آپ کی ویڈیوز جو ہے میری یوٹیوب میں ڈاؤنلوڈ رہتی ہیں اور میں آپ کی چھے چھے گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے کی ویڈیوز جو ہیں ساری لائیو جو ہے پوری پلیلس سے ہو تینکیو سومج جی آپ کا یہ کام کرنے کے لئے باقی ان کا دوسرا ایک اور پوائنٹ آف یو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ جب آپ کے ساتھ بات کرنے کی باری آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی شیعہ کا جو ہے وہ آپ کو اون کرے تو یہ ایک مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو خود بھی کوئی اون نہیں کرتا ان کی بہت عزت میں کرتا ہوں بٹ سٹیل ان کو کوئی اون تو نہیں کرتا وہ خود ایک قسم کے اپنے ہیں تو ان کو کوئی بھی ایلی سنت کا اون نہیں کرتا آپ جائیں ان کو ہر کوئی ان کو ڈیس اون کرتا تو آپ کے بارے میں یہ شکایت کو کیوں وہ لے تو یہ کچھ میری شروع میں باتیں تھی اور میں آپ کو دوبارہ آپ کا شکریہ کھوں گا میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے سر کہ دیکھیں میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور آپ کی ویڈیوز سے مجھے کچھ چیزیں جو میرے لائف میں کافی چینج ہوئی ہیں فرسٹ و فال یہ چیز چینج ہوئی کہ جو واقعہ فدق میں میں یہ سوچتا ہوں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام جو ہیں وہ حق پہ تھے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو خلافت تھی وہ حضرت علیہ السلام کی بندی تھی بات یہ ہی آجاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں سوچنا اور میں امامت کا بھی قائل ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس دنیا کو اسلام سے اسلام کی روشنی سے بھر دیں گے تو میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ چیزیں انف نہیں ہیں ایک مومن ہونے کے لیے دیکھیں جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے میرے بھائی اتنا ہی کے ساتھ پتہ چلتا ہے نا جب اختلافات کا پتہ چل جاتا ہے مختلف اقوال کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر انسان فریقین کے دلائل کی طرف دیکھے تو بہت دفعہ حق بات کا پتہ چل جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ انسان تحیر میں رہتا ہوگا اکثر حق بات کے تصدیق کے لیے اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ممکن ہے اور میسر ہے اور ہو جاتی ہے تو اگر کوئی شخص اس کو اتنا ہی وقت ملا ہے کہ اس کو اتنا ہی پتہ چلا ہے جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں تو وہ مومن ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے لیکن جو ہی لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں لائی ہیں تو ان سب کا جہاں پہ اختلافات ہیں امت میں اس میں کس فرقے کا قول حق ہے وہاں پہ دلیل کو دیکھنا ہوگا اور دلیل دلائل کو دیکھنا ہوگا پھر جب ایک فرقہ یہ آپ نے جب خود کہہ دیا کہ فدق میں یہ لوگ غلطی پر ہیں یا انہوں نے ناجائز قبضت کیا ہے ایک پراپرٹی پر تو ایسے لوگ اور ان کی امامت بھی آپ نے خود کہہ دیا کہ امامت کسی اور کا حق بنتا ہے ان دونوں کا حق نہیں تھا خلفاء کا حق نہیں بنتا ہے جس مذہب کا سرے سے اساسی باطل ہے اساسی سے ان کے ائمہ کی امامت باطل ہے ان کے خلفاء کی خلافت باطل ہے اور انہوں نے اپنے خلافت کا ابتدا ہی ظلم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو پتہ یہ تو واضح بات ہے کہ اس مذہب اساسی سے باطل ہے تو پھر اب اگلی جو باتیں ہیں مزید باتیں ہیں دین کی ایمان کی تو ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے ان کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے اور اگر آپ کتابیں پڑھیں میری تقریروں کو سنیں تو بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی باقی سر سیکنڈ آپ سے میں ایک چیز یہ پوچھ نہیں تھی کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس میں میں نے یہ دیکھنا تھا کہ جمعہ کے بارے میں کیونکہ میں کچھ شیوہوں کو جانتا ہوں تو وہ جمعہ جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھتے ہمارے یہاں پہ تو جمعہ کی کافی زیادہ احادیث بھی ہیں تو جمعہ کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے مطلب کہ ہمارے یہاں پہ یہ حدیث ہے وہ اس طرح کی کافی زیادہ احادیث دیکھنے کو ملے تو دیکھیں اس فریقین کا اس مسئلے پہ اجمعہ ہے کہ جمعہ کرانا خلیفہ کا حق ہے جو ولی عمر مسلمین ہے یہ دونوں فریقین جمعہ وہ کرائے گا ٹھیک ہے نا اب ولی عمر مسلمین کون ہے ولی عمر مسلمین شرف پوائنٹ آف یو یہ ہے شاقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیتحار علیہم السلام ہے یہ تو فریقین کا ہے اس مسئلے میں تو اجمع ہے دونوں فریقین کا کہ نماز جمعہ کرانے کا حق کس کو ہے نماز جمعہ عام نماز کی طرح نہیں ہے عام نماز آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ پڑھا دو بھئی ٹھیک ہے نا کوئی بھی آدمی اس میں امامت کے شرائط ہیں کوئی پڑوسی ہے کوئی محلے کا بڑا آدمی ہے چوٹا آدمی ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے اس کی پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ولی عمر سے اجازت لے لیں ولی عمر کرنو مائندہ ہو یا ولی عمر خود پڑھا دے نماز جمعہ اس طرح نہیں ہے نماز عید اس طرح نہیں ہے فشیعہ بھی کہتے ہیں مخالفین دونوں کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کا حق ہے یہ ولی عمر کا حق ہے ولی عمر کون ہے ولی عمر ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوب ہے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بن سکتا ہے مختلف طریقوں سے بن سکتا ہے وہ بیعت کے ذریعے بن سکتا ہے تہوریس کے ذریعے بن سکتا ہے یعنی کوئی اس کو اپنا وارث بنا دے پچھلا والا خلیفہ اس کو وارث بنا دے یا کوئی زبردستی تلوار کے ساتھ آ کے غلب کر دے اور مخالفین کو قتل کر دے وہ امام بن جائے تو وہ اس کا حق بنتا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اب کیا دیکھیں تو پھر یہ ولی امر کا جو شرط اساسی شرط ہے یہ فریقین کے پاس شیعوں کے نزدیک ایم ای تاہرین علیہ السلام سے ایسے بات نہیں ملتی ٹھیک ہے نا کہ ایم ای اتھار علیہ السلام نے یہ امامت کا حق علماء کو دیو نماز جمعہ کے امامت کا حق یعنی کسی کو اس منصب پر نصب کیا ہو یا عام شیعوں کو نصب کیا ہو بلکہ یہ امام کا حق ہے اور امام ہی نماز پڑھیں گے تو اس لیے قدیم ایام سے ہی شیعہ نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے یعنی آج سے نہیں صدیوں سے آج کے زمانے میں کچھ مسئلہ سیاسی بن گیا ہے حکومت ایران جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھانے کی فکر میں تو بہت سارے شیعہ لوگ نماز جمعہ پڑھنے کی فکر میں بہرحالی وہ نماز پڑھتے ہیں نماز جمعہ لیکن یہ شیعہ مذہب میں امام علیہ السلام یا اس کے نائب کے علاوہ جس کو وہ نصف کریں تو یہ کافی مسئلہ مشکل ہے نماز جمعہ کا پڑھنا اور اس کا مشروع ہونا بہت مشکل ہے اور جو قطعا سو فیصد روز جمعہ مجزی ہے وہ نماز زہر ہے نماز زہر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے مجزی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور نماز جمعہ جو پڑھتا ہے نماز جمعہ جو پڑھتا ہے کیونکہ اس کا امام جماعت ولی امر مسلمین جو امام عصر علیہ السلام ہے ان کی جانب سے منصوب نہیں ہے تو لیزہ یہ بہت ہی بہت بڑا مشکل ہے اور اس کے اشکالات جو ہے نا ہم اگلے آگے جا کر روایات احادیث ہم اس پیچ میں بیان کریں گا ہم نے وعدہ دیا ایک اس پیچ دیا اس موزو پر نماز جمعہ پر اس کے دو مزید اس پیچ رہتے ہیں ہم مستقبل میں دیں گے انشاءاللہ جی سر انشاءاللہ سر انشاءاللہ باقی سر میں نے آپ کی ویڈیو سے یہ دیکھا کہ آپ غیر خدا سے مدد کو قبول سمجھتے ہیں مطلب کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے میں نے بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو غیر خدا سے مدد مانگنا ہے اس میں صرف انبیاء اور اہل بیعت بہل بیعت ہی صرف انکلوڈڈ نہیں ہے اس کے علاوہ جس طرح ہمارے اہل سنت میں اب غوث پاک اور ان چیزوں کے لحاظ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ امبیگویٹیز بھی ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں کہانیاں مشہور ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس لحاظ سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف وہ یہی ہے کہ آپ صرف اہل بیعت اور انبیاء کے علاوہ آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ کے لئے ثابت ہو جائے ٹھیک ہے نا کہ کوئی شخص آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے تو آپ اسے مدد مانگ سکتے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کافر ہی کیوں اس سے کوئی منع نہیں ہے لیکن دیکھیں کیا یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ صوفی حضرات یہ آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں صوفی لوگ اور پھر بدعاتیوں کی جو تعظیم ہے تقریم ہے ان سے مدد مانگنا ان کی تقریم ہوتی ہے ان کی تعظیم ہوتی ہے ان کا احترام یہ بزاد خود بہت شدت سے حرام ہے کہ اہل بدعات کی آپ تعظیم تقریم نہیں کر سکتے ہیں اہل بدعات کو ان کا احترام کرنا شدت سے حرام ہے لذا آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگئے ہیں اگر کوئی ایسا آپ کو دنیا میں ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کے مدد کر سکتا ہے کافر ہے یہودی ہے نصرانی ہے اس کی تعظیم کے بغیر اس کا تقریم کے بغیر ریلیجیس ریسپیکٹ دے بغیر اگر اس سے مدد لے اس میں کوئی حرام نہیں ہے آپ مدد لے لیں آپ کوریا میں رہتے ہیں وہ در بہت سارے لوگ ہوں گے کوئی اگر وہ در کوریا کوئی آدمی تعویز لکھتا ہے بھئی کوریا میں بلاک میجک وغیرہ بہت ہوتا ہے کوریا لوگ اس میں بہت عقیدہ رکھتے ہیں جو کوریا سے صحیح کی ہے جو رورل ایڈیاز ہیں وہاں پہ میں نے بھی سکتا ہے تو بلاک میجک تو حرام ہے لیکن کوئی ایسی چیز وہ دے سکتا ہے آپ کو آپ اس سے لے سکتے ہیں کوئی مردہ ہو دیکھیں کوئی مردہ اگر غیر مسلم ہے غیر مومن ہے وہ مدد کر سکتا ہے یہ ہمارے لئے ثابت ہے کیونکہ وہ عذاب میں ہوتا ہے وہ کیا مدد کر سکیں گے وہ عذاب میں ہیں اس لیے ان سے مدد نہیں دے سکتے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے مثلا وہ فرض کریں وہ ارواح کا احزار کر سکتا ہے میں مردوں کے ارواح کو یا ایسے عملیات ہوتا ہے جن کی وجہ سے آپ مردوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو احزار کر سکتے ہیں اگر آپ نے حاضر کر دی کسی مردے کی روح کو اور وہ مردہ کافر ہے اگر آپ نے اسے سوال کیا اس جواب دے رہا ہے یہ ایک طرح سے اسے مدد لینا ہوتا ہے یہ بزاعت خود حرام نہیں ہے یعنی یہ بزاعت خود حرام نہیں ہے لیکن بات یہ کافر اور فاسق اور فاجر لوگوں کے مردے صوفیوں کے مردے جو ہوتے ہیں یہ آپ کو مدد نہیں دے سکتے ہیں اور ریلیجن میں اسلام میں بھی اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ان سے مدد لینا احمی اتھار علیہ السلام سے شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کے بعد ملائکہ سے مدد لینا یہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں اور ترغیب بھی ہے کہ مدد لے لیں ان سے لیکن کافروں کی ممانعہ تو نہیں کہ آپ کافر سے مدد لے لیں لیکن یہ حدیث روایات آیات قرآن میں بہت ہیں کہ یہ جو ہیں یہ عذاب میں اور یہ اللہ کے بارگاہ سے مردود ہیں تو اس لیے آپ ان سے مدد لینا بیکار اگرچہ شرعان حرام نہیں ہے اگر کوئی ان کا احترام نہیں کرتا تقریم کیے بغیر احترام کیے بغیر کوئی ان سے مدد لینا چاہے تو یہ ایک بے فائدہ کام ہے شرعی لحاظ سے اس کے ہمیں کوئی نہیں ملا کس سے کوئی منع ہے کوئی حدیث کوئی آیا نہیں ہے قرآن میں کیے ممنوع ہے باقی سر میں نے قرآن پاک کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں میرے خیال سے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے لیے مطلب کہ یہ ہے تو آپ اس پہ یقین تو کرتے ہیں بٹی یہ مکمل نہیں اور یہ چیز ہے کہ جو ہمارے امام آئیں گے وہ مکمل قرآن ساتھ لے کر آئیں گے تو میں نے آپ سے یہ چیز پوچھنی کہ تو ہمارے پاس جو یہ قرآن ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے پرسنٹ جو قرآن ہے آپ کے پوائنٹ ویو میں کہ یہ حجت ہے عادہ آیا اگر کسی موضوع پہ اس کی دلالت کامل ہے وہ بھی قرآن تو پورا اللہ کا کلام ہے پروف ہے ٹھیک ہے نا حدیث بھی اسی طرح ہے حدیث بھی اگر صحیح ہے اس کا پورا حدیث ہے عادہ حدیث ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرنا اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے لیکن یہ دیکھیں یہ میں نے بار بار کہہ دیا کہ امت کے علماء چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں دونوں یہی نعرے لگاتے ہیں کہ قرآن کا عمل ہے قرآن کا عمل ہے دلیل ایک کے پاس نہیں ہے جب دلیل مانگتا ہے نا کہ where is the proof یعنی کوئی ایسی proof ہونا کہ اس میں سے کمی نہیں ہوئی اس میں اضافہ نہیں ہوئی یہ proof کچھ کسی کے پاس نہیں ہے اچھا کم ہونے کے proof بہت زیادہ ہیں دلائل بہت زیادہ ہیں فریقین کے کتب اور جس طریقے سے قرآن جمع ہوا ہے جن لوگوں نے جمع کیا ہے طریقے جمع قرآن طریقے تعلیف قرآن اور جن لوگوں نے جمع کیا وہ سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ کوئی علمی طریقے سے جمع نہیں ہوا کہ امانتداری سے جمع ہوا اور جنوں نے جمع کیا وہ سب لوگوں نے سب لوگ ان کی ایمانداری پہ ان کی امانتداری پہ ان کی جمع قرآن میں اعتماد رکھتے ہیں اس طرح نہیں اس زمانے میں صحابہ بڑے مخالفت ہیں قرآن جو عثمان نے جو نسخہ جمع کیا تھا ابن ثابت کا جو نسخہ ان لوگوں کا تو صحابہ کی بڑی مخالفت تھی اس زمان میں احل ویت علیہ السلام کی مخالفت تھی تو لزا یہ کہنا کہ قرآن کامل ہے یہ ایک مدعا ہے رٹہ ہے لگایا جاتا ہے تکرار کیا جاتا ہے اور سب لوگوں نے سیکھ لیا سب لوگوں کے زبان میں اور کوئی دلیل کی طرف نہیں جاتا کہ دلیل اس کی کہاں ہے کیونکہ یہ اتنی مشہور ہو گئے کہ سب سمجھتے ہیں کہ حتماً صحیح ہوگا تب ہی مشہور ہے جب سب کہہ رہا ہے تو اس کی شہرت ہی پہ اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی دلیل پکی ہوگی کیونکہ سب ہی کا عقیدہ یہی ہے لیکن دلیل کسے کے پاس نہیں ہے اس کے برعکس دلائل ہیں جو غیر قابل الرد ہیں غیر قابل انکار اور یہ صرف قرآن مجید کا نہیں یہ پورے دین کا یہی ہے حدیث قرآن اسلام کے دو حصہ ہیں ایک تو قرآن مجید ہے اور ایک سنت پاک ہے سنت پاک بھی وحی ہے وہ اسی قرآنی کی طرح ہو جاتا ہے وہ بھی ناقص ہے اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے خدبے یا ٹین پرسن ہوں میں ہو جب ایک پرسن خدبے بھی نہیں پہنچے ایک پرسن خدبہ بھی نہیں پہنچے رسول اللہ علیہ وسلم کے ان کی تفسیر قرآن کے طرح تفسیر کرتے تھے کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو یہ پورا دین ہی ناقص ہے بلا شک بلا رہے اچھا وہ تو پتا ہے نا کہ دین کو پروٹیکٹ کرنے اور اس کو سیفگارڈ کرنے اس کی محافظت کرنے اور قیامت تک اس کو بغیر کسی آلٹریشن کے بغیر کسی اضافہ اور حس کے اس کے لئے کیا کیا جائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احتمام ہی نہیں کیا بھئی ان کو پتا ہے کہ پہلے بھی دینوں کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے تورات انجیل اور وقیہ انبیاء کے سنتوں کو چین گیا ان کے کتابوں کو چین گیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمد کو بتاتے رہے کہ تم انہی کے نقش قدم پہ چلو گے اور پھر انہوں نے خود کچھ ہی نہیں کیا کہ میں اپنی دین کے حفاظت کے لئے کیا کروں تو یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے دین کے لئے جو بہت ہی مضبوط طریقہ یہ سنت بھی محفوظ رہے اور قرآن بھی محفوظ رہے کہ انہی جیسا معصوم ہمیشہ اس دنیا میں ہو انہی کا وارث موجود جو اللہ کی جانب سے کتنی فیصد اصلی قرآن کی وہ کیری کرتا ہے اس میں موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ بخاری مسلم میں چلے جائیں عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود نہیں عبیع بن کعب عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عباس ان لوگوں کے اقوال دیکھیں تو نائنٹی پرسن قرآن کا چلا گیا سائے نائنٹی پرسن لیکن یہ ہم اس بات کو نہیں مانتے یہ غلط بات ہے یہ درست نہیں اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں کتنا زیادہ ساقت نہیں ہے اس سے کم تر ساقت ہے لیکن کتنا ہے ہمیں دقیق نہیں معلوم آدھا ہے آدھا سے زیادہ ہے آدھا سے کم ہے اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں نہیں معلوم اور قرآن کی ترتیب تو بلکل انہوں نے چینج کر دی ہے صحابہ اکرام نے وہ بھی ثابت ہے سر یہ جو ہم نے نائنٹی پرسن کا کہا یہ سن کے تو یقین کریں دل بلکل پریشان ہو جاتے کیونکہ یہ چیز بلکل جو کہتے ہیں نا ہمیں جو چھوٹے ہوتے سے بتایا جا رہے بلکل اس کے برعکس ہیں تو باقی دیکھیں جو ایک اور میں نے آپ سے چیز پوچھتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں تو ان کا ایک روایت آتی ہے ہمارے کتابوں میں کہ آخر میں وہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں میں نے بہت ستہ نمازے پڑھی میں نے سب کچھ کیا پر مجھے ایک چیز کا شکواہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جماعتیں دوسری جماعت کا ساتھ کیوں نہیں دیا ان کا جو ورڈ تھا وہ جماعت کا ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا انہوں نے کہا کہ اس کا انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا جی بالکل میں نے یہ پوچھنا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیونکہ جتنے بھی سنی علماء ہیں انکلوڈنگ انجینئر صاحب وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس میں وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ حضرت علی کی جماعت سے ہم نے کیوں نہیں مطلب کہ ان کے اپوننٹس سے کیوں نہیں ہم لڑے میں نے آپ کی ایک چھوٹا سا کلپ سنا تھا کیونکہ آپ کا ان کے عزد عبداللہ بن عمر کے بارے میں اتنا میں نے ویڈیوز میں دیکھا نہیں چھوٹا سا کلپ تھا اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جو معاویہ ان سب کے ساتھ مل کے حضرت علی کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی تو میں اس پر بہت حیران ہوا میں نے اپنی دیکھا حدیث وغیرہ میں بھی حضرت علی کا نام تو نہیں تھا کہ وہ باغی جماعت کا ورٹ تھا سوری میں مجھے بیاد ہے باغی جماعت کے خلاف وہ چاہ رہے تھے کہ میں قتال کروں عبداللہ ابن عمر عمر بن خطاب کا بیٹا ہے ان کی ہمدردی معاویہ کے ساتھ تھی اور ان کی ہمدردی جو ہے یزید کے ساتھ تھی اس نے فوراں جا کے یزید کے ساتھ بیعت کیا تھا جب یزید بلکہ معاویہ کے حیات میں اس نے یزید کے ساتھ بیعت کیا تھا اور یزید کا بڑا سپورٹر تھا اور اس نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی کبھی بیعت ہی نہیں کی یہ کہنا مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے ان کے خلاف لڑا کیوں نہیں ہے مجھے نہیں لگتا یہ اس کے صحیح جملے یہ اس کے لئے گڑا گیا ہے بعد میں یہ اس کے اس کے تھارٹس ہے اس نے جس جس مسیر پہ وہ گیا ہے جس انداز سے وہ اس نے زندگی کی ہے اس کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے وہ کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام اور احل بیعت علیہ السلام کے کیمپ میں کبھی تا ہی نہیں سیاسی لحاظ وہ مخالف تھا اور اس کے والد جب قتل ہوئے تھے تو اس کے بائی نے مدینہ میں کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا ابو عمر کے بیٹے نے وہ عبداللہ ابن عمر کے چھوٹے بائی اور اس نے حرمزان جو ایک مسلمان تھا اور بے گناہ تھا صرف اس لئے کہ وہ فارسی ہے صرف اس لئے کہ وہ ایرانی ہے اور ابو لعوہ جو ہے وہ بھی فارسی ہے ایرانی ہے اس کو اس لئے قتل کیا اور ابو لعوہ کے بیٹی کو قتل کیا تھا دس سالہ بیٹی کو اس نے قتل کیا تھا ٹھیک نا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس نے اس کی والد قتل ہو جو یہ قتل ہو یہ تلوار نکال کے نا مدینہ کے گلیوں میں جا کے جہاں بھی ایرانی ملا اس کو اس نے قتل کیا بیچارے گناہ وہ بے گناہ غلام تھے خادم تھے یا اس کی ابو لعوہ کی بیٹی ہے تو فرمایا کہ اس کو آپ اس کو قصاص کریں اس کا سر کاٹ رہے ہیں یہ قاتل ہے عثمان نے کہا میں کیسے اس کو قتل ہو اس کا باپ بھی قتل ہو اب میں اس کو قتل کروں تو اس کو چھوڑ دیا یعنی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے ایک دن حکومت ملے تو سب سے پہلے میں اس سے قصاص لوں گا تو یہ جب عثمان کا قتل ہوئے لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی تو سب سے پہلے عمر کا یہ بیٹا بھاگ گیا شام مل گیا شام میں معاویہ سے مل گیا اور شام میں معاویہ سے مل گیا اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف رہی تو عبداللہ ابن عمر کبھی یہ لوگ ان کا یہ اپنے والد کے پالیسی پہتا ان کے والد نے ہی بنی عمیہ کو ابو بکر اور عمر نے ہی معاویہ کو شام میں پاورفل بنا دیا سب جو اتنا سنٹرل صوبہ تھا شام ایک سنٹرل صوبہ ہے بہت پاورفل صوبہ ہے بہت ویلثی صوبہ ہے یعنی عالم اسلام کا اس زمانے میں جو مالی لحاظ سے عسکری لحاظ سے دل ہے شام ہے وہاں پہ گورنر اس کو بنا اور اس زمانے میں دیکھیں شام جو ہوتا نا شام جیسے اس زمانے میں سیولائزیشن کا سنٹر تھا مجھے نہیں سیولائزیشن کا سنٹر تھا یعنی یہ رومیوں کا رومی امپائر کا حصہ تھا اور شام جو ہے رومی امپائر کا وہاں پہ انکاز انڈسٹریز یہاں پہ تھے سنٹے یہاں پہ تھے محل قصر سب کچھ یہاں پہ تھا سمجھ میں آرہی نہیں بات آپ کو یہ جب مسلمانوں کے ہاتھ لگی ہے تو وہاں پر اتنا جو ہے مثلا سونے کا چڑیا ہے جو سب سے اہم علاقہ مسلمانوں کو ملا ہے کسی سینئر صحابی کو نہیں دیا عمر نے کہ یہاں پہ گورنر کس کو دیایا ابو سفیان کو دیا ابو سفیان کو دیا اور ابو سفیان کے بیٹے ابو سفیان تو عثمان کے آخری سال تک یہ زندہ تھا ابو سفیان تو ان لوگوں نے پھر عمر یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے گورنروں کو چینج کرتا تھا عزل کرتا تھا کبھی اس نے معاویہ کو عزل نہیں کیا عمر کے پاس جب رپورٹ آیا کہ معاویہ نے ادھر شام میں بہت بڑے بڑے اس نے محل بنائے تو اس نے اس کو کاکو عباد نہیں یہ اس نے شام کے یہ روم کے مقاولے میں اس کو محل بنانے کی ضرورت ہے اس کو بنانے دو اس طرح اس کی صفائی پیش کر دی حالانکہ وہ اپنے پیسے سے تو محل تو نہیں بنا رہا تھا نا وہ جو محل میں رہتا تھا اس نے اپنے لئے بادشاہد بنا دیا تھا شام میں اپنے پیسے سے تو نہیں بنایا تھا بیت المال سے بنایا تھا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توڑی ہے کہ آپ روم کے مقاولے میں بھی آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بیت المال میں خیانت کر کے اپنے لئے محل بنا دیں تو بہرحال یہ ان لوگوں کا اپس میں انڈرسٹینڈنگ تھا ان کا سیاسی نقطہ نظریہی تھا کہ شام کیوں کہ ان کو دیکھیں ابوباک رومر اب ان کے اپنی پولیٹیکل کوئی حیثیت نہیں تھی قبائل میں آپ یہ سوچیں نا جیسے پاکستان میں کون ووٹ لاتا ہے کون ووٹ لاتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پالیٹیشنز ہوتے ہیں وہ ووٹ نہیں لاسکتے ابو سفیان قریش کا چیف ہے قریش کا سردار ہے ابو وقر عمر سردار نہیں ہے ابو وقر عمر کے خاندان بھی سیکنڈ ہینڈ خاندان ہے کوئی ان کی کوئی اتنی باعثت خاندان نہیں ہے کوئی اتنے صاحب رسوخ نہیں ہے بنی امیہ بڑا خاندان ہے ابو سفیان مختلف جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عرب کا لیڈر تھا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ثبت قبائل کو جانتا ہے سب قبائل پر اس کا اثر رسوخ ہیں ابو وقر کو خلیفہ بنایا تو ابو سفیان نے بنایا ہے عمر نے بنایا ہے اس کو خلیفہ بنانے میں بنی امیہ کا بڑا کردار ہے اور انہوں نے جو بنی امیہ کو اتنا بڑا صوبہ دیا ہے یہ مفت میں نہیں دیا ہے یہ اینعام کے طور پر اعزاز کے طور پر گی ون ٹیک کے طور پر کہ تم نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے تو اس کا مقابلے میں یہ اور آخر تک اس کو اس کے ہاتھ سے نہیں چھینا اور پھر ان کو پتا تھا کہ ابو سفیان معاویہ کتنے دشمن اہل ویت علیہ وسلم ہے اور عمر کو بخوبی پتا تھا کہ عمر خود بورا ہے عمر رسیدہ ہے امیر الموین علیہ علیہ السلام جوان ہے ایک دن نے ایک دن اس کو خلافت ملنے کا احتمال ہے تاکہ اس کی خلافت کبھی نہ بن سکے اس کی اپوزیشن کو جو اس کا اس کا اور اس کے خاندان کا خونی دشمن ہے معاویہ ان کو ایک بادشاہ کی طرح مضبوط بنا دیا شام میں اور وہی ہوا کہ امیر الموین علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہے تو ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے شام کی معاویہ کی وہ خود ایک سلطنت آخر تک ڈیفائی کرتی گئی اور آخر تک تسلیم نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا تو یہ کہنا کہ عبداللہ ابن عمر نے کوش میں لڑائی کرتا عبداللہ ابن عمر کے لڑائی کا آدمی تائی نہیں اس کا کوئی جہاد ہے نہیں کسی جنگ میں نہ اس کا ہے نہ اس کا ابباجی کا ہے یہ لوگ مرد شمشیر نہیں ہیں تلوار کے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ کوش میں جہاد کر کب اس نے جہاد کیا ہے کسی غزوے میں عبداللہ ابن عمر کے کوئی جہاد ہے کچھ بھی نہیں ہے عبداللہ ابن عمر کا جی سر سر ابھی آپ نے یہ ابھی دوسرے حضرات کو اجازت دیں آپ میرے بھائی اجازت دیں پاکستہ تینکیو سو مچ تینکیو میرے بھائی اب میں ہمارے ایک مہمان صاحب آئے ہیں سابر جلالی ہے ان کو لیتے ہیں